بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجب کندل آج تین اکتوبر ہے سال دو ہزار اکیس پاناما سے بھی بڑا ایک عالمی سکینڈل مندرعام پر آ رہا ہے وزیر آدم عمران خان کی دو آفشور کمپنیز کا ذکر ہو رہا ہے رات گئے وزیر آدم عمران خان کے خلاف سادش کو کس طریقے سے قبل از وقت ناکام بنایا گیا نو لیگ کا سوشل میڈیا کس طریقے سے اپنے ہتھکندوں کے اندر ناکام ہوا اس کی بڑی عام ڈیٹیل آج ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا پاناما سکینڈل آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے پوری دنیا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون اور سیاسی شخصیات کو اس سکینڈل نے متاثر کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر بھی نواز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے بڑے عام ڈسین سامنے آئے سپریم کورٹ اپاکستان کے اندر ایک عام سوات ہوتی رہی جی آئی ٹیز تشکیل پائی پھر تمام جو سوالات ہیں وہ شریف خاندان کے عام جو لوگ تھے یعنی حسن نواز حسین نواز 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 شریف مریم نواز ان کے سامنے رکھے گئے کیلبری فونٹ کتری خط بہت سارے ایسے جھوٹے ڈاکومنٹ سے جن کا سہارا لیا گیا بلا کر شریف خاندان ننگا ہوتا گیا اور پتہ جلا کہ پوری دنیا کہہ کر انہوں نے ناجائز اساسے بنائے ہوئے ہیں اور یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر جو دبائی کا اکامہ پکڑا گیا اس نے مزید جلتی پر تیل ڈالا اور پھر وہ اقتدار سے فارغ ہوئے اور آج تک نواز شریف اور ان کے خاندان کو اس کی بڑی تکلیف ہے اب ایک نیا دماغہ ہونے جا رہا ہے اور یہ پنڈورا لیگ سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے قبلی نون لیگ کا جو سوشل ویڈیا بینگ ہے وہ متحرک ہو گیا ہے نون لیگی جو صحافی ہیں وہ بھی متحرک ہو گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ حساب برابر کیا جائے یہ تاثر دیا جائے کہ اگر ہماری آفشور کمپنیز نکلی ہیں تو آپ کی بھی تو نکل آئی ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے بھی لوٹ مار گئی ہے حالانکہ اگر وزیر آدم عمران خان کی آفشور کمپنیز نکل بھی آئیں تو یہ ان پر یقیناً آئیٹیکل 62-63 اپلائی ہوگا کہ ان کو شو کرنا چاہیے تھا لیکن دوسری طرف چونکہ وہ اس سے قبل اقتدار میں نہیں رہتے پھر بھی شریف خاندان اور زرداری خاندان اور گھٹو خاندان سے ان کا اس اسپیکٹ پر جو ہے وہ معاظنہ نہیں بنتا بہرحال اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نامبار شخصیات کے مالی امور کی جو تحقیق ہے اس پر دنیا بھر کے 600 سے زائد رپورٹرز انہوں نے غصہ دیا ہے اس میں دنیا بھر کے 117 ملکوں کے 150 میڈیا ادارے شریکوں میں ہیں بینالقوامی تحقیق پینورا پیپرز ایک کروڑ 19 لاکھ فائلوں پر مشتمل ہے دی نیوز کے سینئر صحافی عمر چیما اور فخر دنانے یہ پاکستان سے معاونت کر رہے تھے اور دونوں جو ہے وہ آپ کو علمین کے بیک گراؤنڈ کا عداد و شمار کو جمع کرنے اور تعاون کرنے کے حساب سے پینورا پیپرز جو ہیں یہ پاناما پیپرز سے زیادہ بڑے ہیں جبکہ دنیا کی صحافتی تاریخ میں کسی تحقیق پر کام کرنے والی یہ سب سے بڑی صحافتی تنظیم ہے آئی سی آئی جے پینورا پیپرز کی تحقیق پر دنیا بھر کے چھ سو سے زائد رپورٹرز دو سال تک کام کرتے رہے ہیں اب اس کے اندر زیادہ جو ہائپ کریئٹ ہوئی وہ کس نے کی عمر چیما اور یہ جس طریقے سے فخر دورانی اور ان کا جو پورا طبقہ ہے یہ آج پورے دن سے دوپیر کے بعد یہ کیسا محول انہوں نے گزشتا روز دو اکتوبر کو بنایا کہ بہت بڑے لیگز آ رہے ہیں بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں اب اداروں کو یعنی سپریم کورٹ کو اور اداروں کو دیکھا جائے گا کہ کیا پہلے کی طرح رضی حمل آتا ہے اب میڈیا کو بھی دیکھا جائے گا کیا پہلے کی طرح وہ جو ہے اس طریقے سے ری ایکٹ کرتے ہیں تو ایک محول ساتھی اس وقت ٹویٹر پر فیس بک پر بنائی جا لیا ہے اور نون لیگ کا جو سوشل میڈیا بھیگ ہے وہ بھی ایکٹو ہوا اور اب یہ چیز جو ہے وہ چکے حکومت کے بھی سامنے آئی تو اے آر آئی کا رپورٹر زمان پارک لاہور پہنچا اور وہ جو دعویٰ کیا گیا وہ چیزیں سامنے آ گئے ہیں اور اس کے مطابق میں آپ کے سامنے عام رپورٹ رکھتا ہوں اور کس طریقے سے وزیراعظم کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا چونکہ کل ساڑھے نو بجے رات کو یہ پیپرز جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے جب یہ لیگ سامنے آئیں گی زہر ہے یہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور اگلے جو چند ہفتے ہیں یا چند ماہ اس کے اندر گیرے جو خبریں ہوں گی وہ اسی کے گرد گھومیں گی اور پاکستان کے اندر مزید کون کون آ رہا ہے اس سوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اس وقت زیادہ یہ تاثر تھا کہ شاید وزیراعظم عمران خان جو ہے ان کو اس کے اندر انوال کیا گیا ہے یا وہ موجود ہیں تو اب ان پر بھی نواز شریف کے طرح جو ہے وہ کیس چلے گا سپریم گوٹا پاکستان کے اندر وہ اپنا دفاع کریں گے یقینا انہوں نے اس سے قبر بھی اپنا دفاع وہاں پر وہ کر چکے ہیں اب بھی اگر ان کا نام آتا ہے تو انہیں دفاع کرنا چاہیے اور جو بھی جواب ہو جو ہے فری ایڈ فیر طریقے سے دینا چاہیے اور کاربائی آگے بڑھنی چاہیے لیکن اب آفشور کمپنیز کے ڈیٹا بیس میں مزید دو آفشور کمپنیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے جن کی اڈریس لاہور کے زمان پارک کے پتے پر درج ہیں ہاگ فیلڈ لیمیٹڈ اور لاگ گیٹ انویسٹمنٹ ناوی کمپنیوں میں شیلز میں ریجسٹر ہیں یہ سی شیلز یہ جگہ ہے جہاں پر ریجسٹر ہے جن کا اڈریس وزیر آزم انہار خان کی لاہور میں وجود رہشگاہ دمان پارک ہے اس رات کے مطابق یہ دونوں آفشور کمپنی ہیں فرید الدین اور اس کے دوست کے نام پر درج ہیں جب اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کی گئی تو معلوم ہوا کہ کمپنیوں کا اڈریس وزیر آزم کے گھار کے پتے سے ملتا جلتا ہے لاگ گیٹ انویسٹمنٹ نامی آفشور کمپنی فرید الدین جبکہ ہاگ فیلڈ لیمیٹڈ نامی کمپنی فرید الدین کے دوست کے نام پر ریجسٹر ہے آفشور کمپنیوں کا مالک فرید الدین زمان پارک کا رہشی ہے اور وزیر آزم عمران خان کے گھار سے ملتے جلتے اڈریس پر رہش پذیر ہے ایر وائی نیوز کے پروگرام پاور پلے کے اندر انویسٹیگیٹر جنرلسٹ کا کہنا ہے کہ کمپنی اور عمران خان کے گھار کے پتے میں یقصانیت ضرور ہے لیکن وزیر آزم عمران خان کے کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ سراغ لگایا گیا جو ایر وائی کا یہ دعویٰ ہے چونکہ اس وقت جیو ایر وائی اور یہ آپ کو علم ہے جو میڈیا گروپس ہیں ان کی بھی ایک جنگ ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کے اندر دعویٰ جو ہے وہ کس کا سچ ہے لیکن ہمیں اتنا اعتماد ضرور ہے کہ اگر وزیر آزم عمران خان کی یہ کمپنیاں ہوں گی تو وہ اس کو قبول کریں گے اگر نہیں ہوں گی تو ڈنکے کی چوٹ پر انکار کریں گے عساب برابر کرنے کی جو نون لیگ کے اس وقت سوشل میڈیا تیار ہے ان کو ٹاسک دیے جا رہا ہے آلہ سطح جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں کہ کل کس طریقے سے ہم نے یک بارگی حاملہ کرنا ہے لیکن اب دین ہے کاؤنٹر جو اٹیک ہے وہ بھی آئے گا اور اس کا جواب دبردست ہوگا اب یہ بتایا گیا ہے کہ زمان پارک میں ایک جیسے نمبر کے دو مکانات موجود ہیں جن میں ایک میں آفشور کمپنی کا مالک فریض الدین رہش پذیر ہے ان آفشور کمپنیوں کے مالک فریض الدین نے خود اے آروائے سے گفتک ہو کی ہے انہوں نے بتایا کہ آفشور کمپنی دو آزار آٹھ میں بھرائی تھی جبکہ ہاک فیلڈ لیمیٹڈ نامی کمپنی دو سکیل نام پر بنائی ہے انہوں نے بتایا کہ میرا اور عمران خان کا برکی برادری سے تعلق ہے اور ملاقاتیں ہوتی رہتی عمران خان سے وزیراعظم بننے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی آفشور کمپنی میری ہے اور اس کا وزیراعظم عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ زمان پارک میں تین گھار ایسے ہیں جن کا ایڈریس ایک ہی ہے لاگ گیٹ انویسٹ پر نامی آفشور کمپنی میری تھی پاکستان کے آفشور کمپنی رکھنے والے کئی پاکستانیوں کا ریکارڈ موجود ہے جن پر قومی اتحساب بیرو آل ریڈی تحقیقات کر رہے ہیں اب یہ تو چونکہ بندہ سامنے آگئے ہیں وہ خود داویدار ہے یہ کمپنی میری ہے اور پھر وہاں پر جو گھار موجود ہیں وہ بھی پتا چل گئے ہیں کہ وزیر آدم کا یعنی چونکہ زمان پارک کا نام آنے کی وجہ سے یہ زیادہ اس کے اندر شکوک و شبات ہیں ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان کے کون کون سے مزید سیاستدان آ رہے ہیں لیکن ایک اشارہ جو ہے ابھی عمر چیما نے دیا ہے اور جو بڑے بزنس ٹائکون ہے پاکستان کے ملک ریاض وہ لگتا ہے کہ اس کے اندر آ رہے ہیں اور شاید اس طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ ان دنوں چونکہ بلاول اور پیپلز پارٹی کے جو وزیر آلہ سندھ ہیں ان کے مسلسل امریکہ کے دورے ہوئے ہیں اور شاید ان کو کوئی ایسی سمیل آگئی تھی وقت سے پہلے کہ وہ کسی جہدادوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں چونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب بلاول گئے تھے تو اس وقت تاثر ایسے ہی دیا گیا تھا لیکن کوئی بڑی ملاقاتیں ان کی ہوئی نہیں تھی ابھی بھی بلاول وہاں پر گئے ہیں خاموشی کے تاثر ہیں کہیں ان کی ملاقات ہوئی ہیں نہیں ہیں کوئی فوٹو سیشن کوئی تصویر شیر نہیں کی جا رہی تو چپکے کے ساتھ شاید جہدادوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے یہ بھی بارل پتہ چل جائے گا تو کل یہ ایک بڑی دماغے دار نیود آ رہی ہے اور اس کے اندر طبقہ ملامتیہ بڑا جشن مر آ رہا ہے اور وہ ایک ایسا پراپوگیشن خاص طور پر وقت پر میڈیا جو ہے اس کا ایک محول تیار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انڈیکلیٹ ایسے ایسٹس ہیں جن پر پہلے کاروائی ہوئی جس طریقے سے ایسے ہی کاروائی ہونی چاہیے اگر وہ وزیر آدم عمران خان ہے تو ان کو بھی اتصاب کے لیے پیچ ہونا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ای آر وائی جنگ اور پھر یہ ایک اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے یقینی طور پر جو لوگ بھی ملک سے چھپا کر انہوں نے غیر قانونی اگر کوئی کام کی ہے آؤٹ آف دا بے کام کی ہے تو ان کو یہ جواب دینا پڑے گا بہرحال فیلال وزیر آدم عمران خان کے خلاف جو ایک نون لیگ نے محول سادھی کرنے کی کوشش کی اور مبینہ طور پر ایک سادش زمان پار کی وجہ سے جو سامنے آئی ہے اس کو لگتا ہے تیہ ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے وہ پھوس کر دیا گیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر دستہ وزاز کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ پروف سامنے آ جاتے ہیں جس کا ریوٹل نہیں دیا جا سکتا تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اپنے بیزبان ساجر گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ